بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر نئے چینل سے حاضر ہے امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی میری ہمیشہ بھی طرح آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کریں اپنے دوست احباب میں تاکہ جلد از جلد یہ چینل بھی دوسرے چینل کی طرح ترقی کرتا چلے آپ کے علم ہے کہ وہ دوسرے چینل پر میں نے پاکستانی ایشیوز کے حوالے سے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں اور آپ لوگوں کی پرزور خواہش اور اسرار پر پھر میں نے سوچا کہ دبئی یا یو اے کے لیے الگ سے اپنا چینل بنایا جائے اس کی آپ نے کافی زیادہ حصلہ وضائی کیا امید ہے یہ حصلہ وضائیت کی جاری رہے گی آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بیوی جو ہے وہ یو اے میں خاص طور پر میں دبئی کی بات کروں گا اس وقت یو اے کی بات میں نہیں کر رہا یہ ذہن میرے دبئی کی میں بات کر رہا ہوں کہ دبئی میں کوئی بیوی اپنے شہر کو سپانسر کر سکتی ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے بہت سی خواتین نے پہلے بھی مجھ سے یہ رابطہ کیا ہے اس پر شاید میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون جو کہ دبئی میں جاگ کر رہی ہے یا اس کا اپنا بزنس ہے اور وہ اپنے شہر کو سپانسر کر سکتی ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس خاتون کی جو سیلری ہے تنخواہ ہے وہ کم از کم پینتیس سو درم یعنی تین ہزار پانچ سو درم ہونی چاہیے اس سے کم سیلری نہیں ہونی چاہیے دوسری جو شرط ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے سیلری کے بعد وہ ہے اکامونڈیشن یعنی اس کی اکامونڈیشن ہو اپنی رہائش ہو اور اس کا کانٹریکٹ ہو اس کے پاس وہ جو ٹیننسی کانٹریکٹ یا جسے اجاری کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہو جس کو پاکستان میں ہم کرائے نامہ کہتے ہیں وہ کرائے نامہ آپ کے پاس آپ کے نام ہونا چاہیے اس خاتون کے نام ہونا چاہیے جو اپنے شوہر کو یا خاون کو سپانسر کرنا جاتی ہے اب اس کے لیے آپ کہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا میں یہ واضح کرتا چلوں چونکہ ویڈیو طویل نہ ہو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں 5-6 منٹ کے اندر اندر بھی یہ ویڈیوز کیا کروں گا تو ویڈیو طویل نہ ہو اس کی طوالت کے پیش نظر یہ ویڈیو جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی ایک یہ پارٹ ون اور اس کے بعد پارٹ ٹو پارٹ ون میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد پارٹ ٹو میں کہ آپ اپلائے کیسے کریں لیکن پارٹ ون میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس جگہ اپلائے کرنا ہے اور آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جناب آمیر سینٹر میں ریجسٹرڈ ٹائپنگ سینٹر میں یا دوبی ناؤ یہ آن لائن یہ ایک ہے دوبی ناؤ کے نام سے ویب سائٹ آن لائن بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے لئے جو ڈاکومنٹس چاہیے جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ ڈاکومنٹس کی ہے ظاہر ہے سیلری تو اگر کسی کی سیلری ہے کسی خاتون کی چار ہزار پینتی سو اور اس کے پاس کرائے نامہ بھی ہے تو اس کو اپلائے کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے وہ میں ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمریٹس آئی ڈی آف سپانسر یعنی بیوی کے پاس ایمریٹس آئی ڈی کا ہونا لازمی ہے دوسرے نمبر پر پاسپورٹ کی کاپیز یعنی میہ بیوی دونوں کے پاسپورٹ یعنی جو بیوی سپانسر کر رہی ہے اس کا پاسپورٹ بھی اور جس ہزبنڈ کو سپانسر کر رہی ہے اس کا پاسپورٹ کی کاپی بھی چاہیے وائف یعنی بیوی کا سیلری سرٹیفیکیٹ اور لیور کانٹریکٹ یعنی جو سیلری لیتی ہے اس کا سرٹیفیکیٹ اور لیور کانٹریکٹ جو جس وقت آپ جاب پہ جاتے ہیں اپلائے کرتے ہیں اس کے لیے جو کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی بلکہ چوتھے نمبر پر ٹینسی کانٹریکٹ اور اجاری ریجسٹرڈ انڈر دیوائس نے یعنی اس خاتون کے نام پر ہونا چاہیے وہ ٹینسی کانٹریکٹ یا اجاری اکراہ نامہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے جس بیلڈنگ میں جس جگہ فلیٹ میں وہ رہتی ہے وہ اس کے نام ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے شہر کا پاسپورٹ فوٹو ویڈ وائٹ بیک گراؤنڈ یعنی وہ جو فوٹو گراف ہو پاسپورٹ سائز کا وہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سفید ہو وائٹ ہو اس کے علاوہ اٹیسٹڈ میریج سرٹیفکیٹ اینڈ ٹرانسلیٹڈ ان ارابک اٹیسٹڈ میریج سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے جو نکہ نامہ ہوتا ہے وہ اٹیسٹڈ ہو اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ عربی میں کیوئی ہو اور یہ پاکستان میں بھی ہو زکتی ہے انڈیا میں بھی ہو زکتی ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر آپ کو اٹیسٹ کروانا پڑے گا اب اس کی اٹیسٹیشن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا دفتر خارجہ کرے گا ممکن ہے اس کے بعد دبئی اتھارٹیز بھی کرتی ہوں گی اچھا یہ اگر آپ دبئی میں ٹرانسلیٹ کروانا چاہے تو وہ الگ بات ہے ابھی اس میں یہ ہے کہ کاپی آف ہزبنٹس انٹری پرمنٹ اور ریزیڈنس ویزا ایز اپلیکیبل اب ہزبنٹ جو ہے وہ وہ اگر یہاں سے چلا گیا ہے دبئی میں ویزٹ ویزے پر انٹری پرمنٹ جیسے کہتے ہیں تیس دن کے تین مہینے کے ویزے پر اس کی کاپی چاہیے ہوگی اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر جیسے آئی بیند کہتے ہیں یعنی انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے دارگم کو پتا چلے کہ آپ کا یہ جو ہے وہ آپ کی سیلری اس بینک میں جاتی ہے یا یہ بینک اکاؤنٹ اچھا ایک چیز میں اس سے پہلے کہ میں اگلے اس موضوع کی جاندر کہوں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض کیسز میں آپ کو یعنی خاتون کو سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے سیکیورٹی ڈپازٹ اب کتنا ہے یہ وہاں کی ایتھارٹیز آپ کو بتا سکتی ہیں آمر سینٹر والے آپ کو بتا سکتے ہیں ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کا جو شہر ہے جو خاتون ہے آپ سے مرات جو خاتون ہے ان کا شہر ہے اگر وہ اپنے ملک میں جو اس کا ہوم کنٹری ہے آپ کو اسے پہلے بلانا پڑے گا وہاں دے اگر آپ کے شہر پاکستان میں ہے تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا آپ کو ان کو بلانا پڑے گا یہ تو ہو گیا اس کا پارٹ ون پارٹ ٹو اگلی ویڈیو اس کے فوری بعد جو ویڈیو آئے گی وہ اس کا پارٹ ٹو ہوگا امید آپ وہ بھی ریکھیں گے فیلا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ